اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک صاحب علم کا سوال آیا تھا میں نے مختصر اپنی معروضات پیش کی ان کا سوال اور میرا جواب تو مجھ سے ڈیلیٹ ہو گیا غلطی سے ابھی مجھے خیال آیا کہ وہ اہم سوال تھا اور وہ سوال اور میری طرف سے جو ملتمسانہ آجزانہ جواب تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر ہونا چاہیئے تھا جو کچھ میں نے ارس کیا وہ یہ ہے اور یہ ایک خطبہ سے ماخوض ہے میرا جواب امیر المؤمنین مولا المؤمنین سیدن علی علیہ السلام کے ایک خطبہ سے ماخوض ہے کہ انسان کے جسم میں جو اللہ تبارک و تعالی نے روح ڈالی ہے یہ نفخہ بھی ہے یہ کن کا پرتو بھی ہے نفخہ ربانی بھی ہے پرتوے کن بھی ہے اور عالم امر کی حویدگی بھی ہے عالم جبرود کی توانائی بھی ہے عالم ملکوت کی پاکیزگی بھی ہے عالم میساق کا تکلم بھی ہے اور عالم مثال کا دیدار بھی ہے یہ ایک وجدانی طاقت ہے اور اس کا پس منظر مختصرا جیسے میں نے ارس کر دیا ہے اب جب جسم انسانی میں یہ وضیعت ہوتی ہے تو اس کی اقسام چار ہیں ایک روح نباتی ہے جو جسم کے اندر رہتی ہے اور جسم کو زندہ رکھتی ہے ایک روح سیلانی ہے جو نیند کی صورت میں جسم سے نکل جاتی ہے اور جہاں ارواح کا سنگم ہے عالم مثال وہاں پہنچ جاتی ہے اور حال و استقبال کو دیکھتی ہے وہاں باقی مخلوقات کی ارواح سے بھی اس کی ملاقات ہوتی ہے مثلا جنات سے ہو سکتی ہے ملائکہ سے ہو سکتی ہے اور ارواح متمثلہ سے بھی جو ارواح بھی دنیا میں نہیں آئیں ان سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے یہ روح سیلانی کا تصرف ہے اور یہ تصرف نیند کے عالم میں عالم روئیہ میں اس کو عالم مثال میں ملتا ہے روح سیلانی علمانی اس کا نام رکھا ہے جسم میں جو روح اس کا نام روح نباتی رکھا ہے ایک روح جو ہے وہ روح آفاقی ہے روح متصرفہ یا روح آفاقی وہ بھی روح کی قسم ہے وہ برزخ کے حالات کو دیکھتی ہے اور دیکھ سکتی ہے اگر بالیدہ ہو اگر انسان کا جسم سفلیات میں مصروف نہ ہو شخات میں مصروف نہ ہو حرام میں مصروف نہ ہو بے جا خواہشات میں مغلز نہ ہو جائے تو پھر یہ جو روح ہے یہ بڑی متحرک ہوتی ہے اور برزخ کے ماحول کو دیکھ سکتی ہے یہ تین اقسام ہو گئی چوتی قسم یہ روح نائلہ ہے نال سے بنائے نال روح نائلہ نال یا نالو آجا چلا جا اس کو روح نائلہ کہتے ہیں یہ بھی روح کی قسم ہے اور اس کا کمال کا تصرف ہے کہ یہ جسم سے نکل کر کہیں پر حویدہ ہو سکتی ہے کہیں پر متشکل ہو سکتی ہے یہ جو علیاء اکرام مختلف جگہوں پر جلوہ کرتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے تو یہ روح کی تبسیت ہے یہ تبسیت ہر ایک کو تو مہیا نہیں ہے لہٰذا جس کو مہیا نہیں ہے وہ اگر انکار کر دے تو اس کے پاس بھی ایک توجیح ہے لیکن یہ کئیوں کو مہیا ہے میرا رب جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے ہیں اللہ اکبر